السلام علیکم تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو آدمی کے نماز روزہ پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھو بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھو کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی پھتر میں ایک نقص ہے وہ کبھی پگلتا نہیں ہے لیکن پھتر میں خوبی بھی ہے وہ کبھی بدلتا نہیں دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت لباس ہیا کا لباس ہے ساری دنیا کے سارے لوگ تمہیں اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ ہماری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسوں ہوں تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا ہماکت ہے اور اپنی محنت اور بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے تنگ دستی میں سخاوت کرنا غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے توبہ روح کا غسل ہے جتنی بار کروگے روح میں اتنا ہی نکھار آئے گا کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لا پرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے وہ ہمیں کانٹا بھی نہیں جبنے دیں گے پتہ نہیں ہم رب سے جننے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت عالی ظرفی اچھے اخلاق کی دلیل ہے ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا اپنے کردار کو اچھا کرو اچھے لگنے لگو گے دوسروں کی اولاد کو نصیحت کرنے والوں کی اپنی اولاد ان کے قابو میں نہیں ہوتی خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہت ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خشبو آتی ہے دراصل رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بھی بیزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت سبر میں ہے لوگ انتقام لے کر سبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں کلام قرآن مجید کے ساتھ ہمیں ایسا والحانہ تعلق نصیب فرما کہ دنیا میں یہ ہماری پہچان بن جائے قبر کی وحشت اور تنہائی میں ہماری یہ شفاعت کرے اور قیامت والے دن ہمیں سایہ دے اور سفارش کرے اور جنت میں داخل کروا دے نیک بیوی کا مقام ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اپنے شہر کی تو عبیدار ہوگی اس کے لئے پرندے ہوا میں استخبار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں اور فرشتے آسمانوں میں استخبار کرتے ہیں انسان کے دین میں تین حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ اللہ کا ایک اپنا ایک حصہ کیڑوں کا پس جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے اور جب جو حصہ کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے زندگی کے ہر مور پر صلح کرنا سیکھو کیونکہ جکتہ وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردے کی بہچان ہوتی ہے ہمارے نفس کی تربیت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہو الفاظ چابیوں کی معنی ہے ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے مو بند یا کھولے جا سکتے ہیں اللہ کی طرف اپنے اٹھنے اختے قدم کبھی اس بات سے مت رکو کہ تم ماضی میں کیا کر چکے ہو اللہ بہت غفیر و رحیم ہے اس کو توبہ کا ایک خالص آسوں پسند ہے بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے بس خامی اور کمی ہمارے اخلاق اور روئیوں میں ہے اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو منفی لوگوں کو زندگی سے الہدہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے نفرت کرتے ہیں بلکہ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ آپ خود کا احترام کرتے ہیں وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں سے مار دیتے ہیں ورنہ گیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات سے دکھتا ہے ایک وزور سے کسی نے پوچھا اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے بزور نے فرمایا کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا زندگی میں اچھے لمحات کو چنو نہ کہ اچھی چیزوں کو چیزیں پھر بھی مل جاتی ہیں لیکن اچھے لمحے دوبارہ نہیں ملتے بعض صرف احساس کی ہے کسی کو دو پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدی و بات بھی نہیں ہوتا لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو مل جاؤ تو تمہارے لئے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں اپنا اور دوسروں کا خیار رکھیں